ڈیڈوانا کے شہید اس مارک پر سیل آر سادہ شمدہ چھے دو ایم ایم رائیفل استحابت کی گئی ہے دراصل یہ وہ رائیفل ہے جس نے بھارت پاکستان کے بیچ ہوئے اب تک کے ید میں اہم بھومی کا نبھائی ہے اس رائیفل نے دیش کی سرکشہ میں سینیکو کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور اس کی ساہتہ سے دیش کے سینیکو نے دشمنوں کو دھول چٹائی ہے اور اسی لیے سینیکو کے سممان میں رائیفل کو شہید اس مارک میں استحابت کیا گیا اور کیا ہے خاص ہماری اس ریپورٹ کے ذریعے آپ دیکھئے بھارتی سینہ کے جامباز سینیکو نے انیک یدھوں اور آپریشن میں ادم میں ساحس اور ویرتہ دکھاتے ہوئے نہ کیول دیش کی سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ اپنا بلیدان دے کر بھی دیش کی سرکشہ کی ہے ان بہادر سینیکو کے ساتھ ہی ہوتے تھے وہ ہتھیار جن کی ساہتہ سے انہوں نے کئی بار دشمنوں کو دھول چٹائی ہے ایسا ہی بھارتی سینہ کا ایک ودھوان سا ختیار ہے رائیفل سلر 7.62 ایم ایم اسے اب شہیدوں کے سممان میں پردرشن کے لیے ڈیڑوانا میں استحابت کیا گیا ہے سال 1965 کا یدھو یا بھارت پاکستان کے بیچ ہوئی 1971 کی لڑائی یا پھر کارگیل یدھو ان سبھی یدھو میں پاکستان کو دھول چٹانے والی بھارتی سینہ کی سب سے مجبوط سلر 7.62 ایم ایم رائیفل نے اہم بھومی کا نبھائی دی اس رائیفل کی سہیتہ سے بھارتی سینیکوں نے پاکستان کو پراجت کر دیا تھا آج بھی اس رائیفل کو اجیئے مانا جاتا ہے لگ بگ ہر بڑی لڑائی میں اس رائیفل کی اہم بھومی کا رہی ہے اب یہ رائیفل ڈیڑوانا کے شہید اسمارک کی شوبہ بڑھا رہی ہے ڈیلی کے انڈیا گیٹ اور راشتیہ یدھ اسمارک کی ترج پر اس رائیفل کو ڈیڑوانا کے شہید اسمارک پر اسثاپیت کیا گیا ہے تاکہ شہیدوں کی یاد کو جیونتھ بنایا جا سکے جلا سینیک کلیان ادھیکاری کرنل راجیندر سنگھ جودھا کے انوسار ڈیلی کے بعد کیول ڈیڑوانا ہی ایسا شہر ہے جہاں اس رائیفل کو اسثاپیت کیا گیا ہے اس سے پہلے 1971 کی لڑائی میں اہم بھومی کا نبھانے والے ٹینک T-55 کی بھی ڈیڑوانا میں اسثاپنا کی جا چکی ہے کرنل جودھا کے انوسار سینہ کے پرتی لوگوں میں سممان کا بھاو پیدا کرنے اور اپنا بلیدان دینے والے شہیدوں کی یاد جیونتھ بنایا رکھنے کے ادیشے سے اسے ڈیڑوانا کے شہید اسمارک پر اسثاپیت کیا گیا ہے 1965-1971 اور کرگل یودھ میں اپنی اہم بھومی کا نبھانے والی اس رائیفل کو شہید اسمارک پر اسثاپیت کیا جائے گا تاکہ شہیدوں کی یاد کو چرستھائی بنایا جا سکے ساتھ ہی آم جن میں دیش بھکتی کا جذبہ قائم کیا جا سکے وار طلب ہے کہ ڈیڑوانا اکلوتا گیر ملٹری اسٹیشن ہے جہاں یودھ اسمارک کے لیے سینا کے ہتھیاروں کی ستھاپنا کی گئی ہے اس سے پہلے ڈیڑوانا میں 1971 کی لڑائی میں اپنا بڑا یوگدان دینے والے ٹینک ٹی 55 کی ستھاپنا کی جا چکی ہے اور اب اس رائیفل کی ستھاپنا کی گئی ہے اس کی ستھاپنا کے بعد ہمارے سمواد آتا زہیر عباس عثمانی نے سینک ادھیکاریوں اور پروسینکوں سے بات چیت کی آپ بھی سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا بھارتی سینہ کے جامباز سینکوں نے انیک یودھوں میں اپنا پراکرم دکھایا ہے اور بلیدان بھی دیا ہے جن ہتھیاروں کو بھارتی سینہ نے استعمال کیا تھا ان میں سے ایک ہتھیار ہے رائیفل SLR 7.62 mm رائیفل جو ڈلی کے بعد اب کیول ڈیڑوانہ کے شہید اسمارک پر استعمال کی گئی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہی وہ رائیفل ہے جو شہید اسمارک پر استعمال کی گئی ہے اس رائیفل نے 1965 کا یودھ ہو یا 1971 کا بھارت پاک یودھ ہو یا کرگل یودھ ہو اس میں مہتوپورن بھومگا نبائی ہے اور دشمن کے دارت کھٹے کیے ہیں اب یہ رائیفل یہاں استعمال ہوئی ہے اس کا عدیش ہے کہ جنتہ میں سینکوں کے پرتیس سممان کا بھاو پردشت کیا جائے اور شہیدوں کو شردانیل دی جائے لیکن اس رائیفل کی کیا خاصیت ہے اور کیا اس کی خوبیاں ہیں اور یہ کیوں استعمال کی گئی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جلا سینک کلیان عدیگاری راجیندر شنگ جوڑا جی ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے سر بتائے اس رائیفل کی اہمیت کیا ہے اس کی کیا خاصیت ہے دیکھے جی اس رائیفل یہ سب سے مہت پونہ ہمارے جو انفرنٹری ہوتی ہے پیدل شہنہ اس کا یہ سب سے ایمپورٹنٹ ویپن تھا ایک پرسنل ویپن ہم بولتے ہیں ویکتیگت ویپن اور اسی کے مادیم سے جو بھی سینک ہیں وہ لڑائی لڑتا تھا سب سے فرنٹ میں جو سینک رہتا ہے آپ کو پتا ہے پیدل شہنہ اور وہ اس کے ساتھ نے جو اپنا ویکتیگت پرسنل ویپن کے روپ میں ہی ہوتی تھی اور اس کی مارک شمتہ اتنی گھاتک تھی کہ یہ دشمن کے چھکے چھوڑا دیتی تھی اور ابھی بھی اس رائیفل کو ایسا نہیں کہ یہ پھیجاؤٹ مکھے مکھے روپ چھوئی ہے پر سینک میں ابھی بھی کچھ کارمی کو دوارا بھی بھی یہ پریوکت کی جا رہی ہے لیکن سر اگر بات کری جائے تو اس رائیفل کو یہاں لگانے کا جو ادیش ہے تھا اور یہ بھی جان کرے سامنے کہ نون ملیٹری اسٹیشنوں پر یہ رائیفل یہ ہاتھیار پردشت نہیں کی جاتے ہیں دیڑوان ہے ایک ایسا ملیٹری اسٹیشن ہے جہاں پر رائیفل بھی اسٹاپید کی گیا اور ٹینک بھی اسٹاپید کیا گیا ہے یہ کس طرح سے سمبو ہوا دیکھیں یہ ایک ویجن تھا پہلے تو سینکوں کی سنکھیا پورو سینکوں کی سنکھیا سہیدوں کی سنکھیا جنہوں نے اپنی ماتر بھومی کے لیے جو اپنے پرانوں تو کیے ہیں سرکار نے یہ دھیان کیا کہ ایک دیڑوانا ایسی جگہ ہے چاہے یہ جنسنکھیا کے درستی سے یا شہر کے درستی سے میٹرو ٹائپ نہ ہو پہن تو آپ دیکھیں سینک کتنے ہیں کتنے ہمارے شہید سینک ہیں کتنے یہاں سینکوں کے پریوار رہ رہے ہیں تو ان کے ایک موٹیویشن کے لیے اتپرین آنے کے لیے یہ سرکار دوارہ یہ نرداریت کیا گیا کہ دیڑوانا جیسی جگہ پہ ایسی سویدھائیں ایسی انٹریکش سکتر ہونا بہت ضروری ہے اور کچھ ایسی چیزیں یہاں پہ اسطاپیت کی جائے سرکار کے جو ویژن کے اندر جس سے ادھک سے ادھک لوگ اور سینہ میں سینہ جو سینکوں کے بچے چاہے پورو سینکوں کے بچے دوسرے جو سیولین پریوار ان کے بچے سینہ میں جائے جو آج کل جو لڑکیوں کے لیے بھی گرلز کے لیے بھی جو سینہ کے دروازے کھول دیے گئے وہ بھی جیدہ جیدہ اس میں موٹیویشن ملے ان کو اور سینہ جوئن کر اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے دوسرا کیا ہے اتیاس اتیاس بہت ضروری ہے ان کو ایک اپنے چھتر کے پورو سینکوں سینکوں شہیدوں کے بارے جب جانکاری ملتی ہے کہ آپ دیکھیں رہے ہمارے چھتر کے آج 136 شہید ہو چکے ڈیڑوانا جیلے کے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اسے موٹیویشن ہوتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جیلے کے جو شینک ہے اپنی ماتر بھومی کے لیے اپنا بلیدان دے رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں دوسرا ایک میں پوائنٹ اور بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو جیلے لیول پہ ابھی کاروائی کی ہمارے ماننے کلیکٹر صاحب نے ابھی ایک آدیش چاری کیا ہے کہ ہر اسکول کے بچے یہاں پہ ویژیٹ کا پروگرام رکھا گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کم سے کم دس اسکول کے بچے بیبین گاؤں سے آکے ہیں ویژیٹ کر چکے ہیں وہ بھی ایک ویژن ہے وہ بھی ایک لوگوں کو سینہ کے پرتی دیش کے پرتی راشت بکتی جاگریت کرنے کے لیے ایک کلیکٹر صاحب جو اور اماننے جو ابھی اپنے اپنے سوہا صاحب ہے کلیکٹر صاحب ان کا یہ ایک نیا کا ویژن شروع کی گئی ہے آپ یہ کہاں سے لے کر گیا تھے یہ رائی فیل سی اوڈی جبلپور سے لے گئے تھے ہمارے کرنل راجن سنگھ جو دا سینہ ورد جلہ سینک کلیان کارے لے ادھکار ڈیڈوانا کے داریشن کے ادار پہ ہم نے یہاں سے پیپر وارکنگ کر کے ہم نے راج سینک کلیان کارے لے جیپور میں بیجے گئی تھی ہماری اسٹیٹمنٹ وہاں سے ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے وہاں سے ریکمنٹ کر کے ہمارے سینے آرمی ایڈکارٹر سینب مخالیہ پہ بھیجے گئی وہاں سے ایم جیو سے ہمارے کو شوکرتی مل گئی تھی اسی شوکرتی کے ادار پہ ہمارے کرنل راجن سنگھ جو دا ساہب نے ہمارے کو ہمارے ٹیم کو ہمارے ساتھ میں ایک جوان کے ساتھ جبلپور جبلپور بیجا گیا تھا وہاں سے جبلپور سے ہم نے سیون پوئنٹ سکسٹو ایم ایم ایس الار کلیکٹ کی تھی کلیکٹ کر کے ہم یہاں لے کے آئے تھے ہمارے راجن سنگھ جو دا کے نردی سکر پہ جب تک یہ ہمارے سہیدی سمارک پورا روپ سے پورا نہیں ہوا جب تک ہم نے پولیس اسٹرشن ایسے چو کے دین میں رکھی گئی تھی ابھی ہمارا یہاں پہ سہیدی سمارک پورا ہو گیا اس کے اندر یہ ماؤنٹ ہو گئی اور یہ ہمارے لگا دی گئی ہے ہمارے ساتھ پورو سینک بھی موجود ہوئے جنہوں نے اس رائیفل کا استعمال کیا تھا انیک اپریشنوں میں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کا انکا انبوہ ہو رہا اپنا نام بتائیے کپتان روشن کپتان صاحب آپ نے اس رائیفل کو اپیو کیا ہے استعمال کیا ہے کیا اس کی مارک شمتہ ہے اور کس طرح سے یہ بدونسک اتھیار کے روم میں جانے جاتی ہے یہ بہت اچھا ویپن ہے اور اس کا کلنگ ایریا تین سو گز ہے ویسے اس کا رینج پانسو گز ہے پانسو گز تک یہ دشمن کو مار گرا دیتی ہے اس کا یہاں لانے کا جیسے کرنل صاحب نے بتایا کہ جنتا کو دیش بکتی کی بہونہ سے عطورت کرنا اور شہیدوں کو سممان دینا اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہی اتیار جو کبھی آپ نے چلا آیا تھا اب یہاں اس طرح موٹیویٹ ہوتے اور سینہ میں جانے کے لئے پریدت ہوتے اور اس کے علاوہ جو انسی سی کے بچے وہ بھی سمیشے میں پر آتے ہے اس کو دیکھتے ہے تو ان کو بھی سینہ میں جانے کی پریدنہ ملتی ہے اور یہ پورے اندوستان کے اندر دینونا ایسی جگہ جس اندر رائیفل اسٹائپیت ہوئی ہے باقی پورے بارتورس میں کوئی بھی جیلہ سینہ ایلیو میں یہ رائیفل ابھی تک نہیں لگی ہے آپ کا نام ہے محمد عشاء خان جی کیا لگتا ہے آپ یہ رائیفل اسٹائپیت ہوئی آپ خود سینک ہیں کیسے آنوبہ ہو رہا سینک کے طور پر آپ جو سینہ کے ہتھیار ہیں وہ ڈیڑوانہ جیسے نون ملیٹری میں اسٹائپیت ہوئے یہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے اس سے بچوں کو جو نئے لڑکے بڑھتی ہونا چاہ رہے ہیں آرمی کے اندر ویپن وغیرہ کو دیکھ ان کو کیا تھوڑا موٹیویشن ہوتا ہم بھی چلائے ہم بھی دیش کے لئے اچھا کام کریں دیش بکتی کی بہونا اس میں بہت زیادہ زاغرک ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارے ڈیڑوانہ میں بہت اچھا کام ہوا ہے سینک بورڈ کے حساب سے اور سینکوں کا جو ایک گھڑ ہے ہمارا سنچار ہوگا اور شہیدوں کو بھی شردانجلی ملے گی دیش بہت سنچار ہوگا